مجھے چھوڑ دو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے چاول کے دانے ہی تو اٹھائے تھے چھوڑ دو مجھے کچھ نہ کہو کالو چھوڑ دو پلیز مجھے چھوڑ دو کوئی تو بچاؤ مجھے کوئی تو بچاؤ مجھے چھوڑ دو کالو میں نے کیا بگا رہا ہے آپ کا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو چھوڑ دو کالو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے بیچاری رانو چڑیا کو اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بگا رہا ہے اس بیچاری چڑیا نے تمہیں یہ پہلے ہی ظلم کے ستائی ہوئی ہے اس کی ساس نے اسے گھر سے بھائی نکال دیا چیل بھائی آپ کو نہیں پتا اس نے میرا کیا کیا ہے میرے چاول کے دانے چوری کر کے لے کے جا رہی تھی میں نے اسے پکر لیا اب تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی اور کسی پنچھی کی حمد نہیں ہوگی میرے خیت میں آکر چاول کے دانے اٹھانے کی اس لیے میں نے اسے پکڑا ہے کالو میری بات دھیان سے سنو اب میں نے ماس کھانا چھوڑ دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی ہی گردن دبوچ کے کھا جاؤں چھوڑ دو اس چڑیا کو گریب چڑیا ہے چھوڑ دو اگر دو دانے اٹھا لیے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے کالو بھائی چھوڑ دے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیسے کروں گی چھوڑ دے کالو بھائی پلیز چیل بھائی کی بات سن لے پھر چیل کی بات سن کر کالو ڈر جاتا ہے اور رانو سے کہتا ہے اچھا میں تمہیں ماف کرتا ہوں چیل بھائی میں اسے ماف کرتا ہوں اور چڑیا بھین مجھے بھی ماف کر دو ایسے میں آپ کو درواز کرسی کھول دیتا ہوں اب چلی جائیں مجھے ماف کر دو ہاں اہندہ سے نہیں پکڑوں گا جتنے چاہے لے جانا پھر رانو وہاں سے دانے لے کر گھر چلی آتی ہے اور ساری بات اپنی بیٹی کو بتاتی ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام پنکی ہوتا ہے وہ اسے ساری بات بتاتی ہے اپنی جو اس کو کی تھی اس کی بیٹی بھی سکول جاتی تھی مام کالو انکر نے آپ کے ساتھ بہت بورا کیا میں اکیلی گھر میں تھی ماما فکر نہ کرے میں پڑھ کر اتنی بڑی بن کے دکھاؤں گی آپ کو کہ آپ حیران رہیں گی بلکل آپ پریشان نہ ہو ماما آپ بلکل نہ روئے ماما پریشان مت ہوں بیٹی یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے اور ظالم ہمیں کبھی نہیں جینے دیں گے میں جہتی ہوں میری بیٹی پر لکھ کر اتنی بڑی بن جائے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے میرا خواب میری بیٹی پورا کرے گی کرو گی نا میری پیاری بیٹی ہم دونوں ایک ہی ساتھ ہیں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ میری بیٹی ایسے ہی پنکی اپنی کولج کی پڑھائی پوری کر لیتی ہے پھر اسے سکولرشپ ملتی ہے وہ یہ ساری چیزیں آ کر اپنی ماں کو بتاتی ہے ماما میں آپ کا خواب پورا کروں گی مجھے سکولرشپ مل گئی ہے اب میں شہر جاؤں گی اور مخت پڑھائی کروں گی ماما اور ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی آپ کو ماما آفی کرنا کریں یہ تب مجھے ملا ہے میں بہت زیادہ اچھے نبروں واہر جا سکتی ہوں کیا ماں آپ مجھے اجازت دوگی ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں دوں گی میں اپنی بیٹی کو پڑھنے کی اجازت یہ کب ہے واؤ کتنا پیارا ہے میری بیٹی کا اسی دن کا انتظار تھا میں تو اپنی بیٹی کو کسی بھی پریشانی میں نہیں رہنے دوں گی چلو اب گھر چلو کھانا کھاؤ اور پڑھائی بھی کرنی ہے پھر سو جانا میری پیاری بیٹی میں شہر آپ کو روز چھوڑایا کروں گی آپ اپنی سٹیڈی پوری کر لینا میری بیٹی پریشان مت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے ہی رانوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پنکی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ایسے سال دو سال گزر پہ جاتے ہیں اور پھر پنکی بھی ایک دن ڈوکٹر بن جاتی ہے اس کی ماں تو اس کے ڈوکٹر بننے پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ ڈوکٹر بن جاتی ہے اور اس کی نوکری لگ جاتی ہے اس طرح پنکی اپنی ماں کا بہت شہر رکھتی ہے اور ہر ٹائم ایک دفعہ پنکی راستے سے آ رہی تھی کہ اسے راستے میں ایک بڑا نظر آتا ہے جو زخمی ہوتا ہے بیٹا بیٹا مجھے بچاؤ بیٹا مجھے بچاؤ میرے بیٹوں نے مجھے مار کر گھر سے رکال دیا بیٹو مجھے بچاؤ میں بہت زخمی ہوں مجھے بچاؤ میری بیٹو انکل آپ فکر نہ کریں میں آپ کو گھر لے جاؤں گی آپ بلکل فکر نہ کریں آپ بلکل فکر نہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی مماں مماں باہر آئے مماں مماں باہر آئے منکل انکل کو میں نے پٹی کر دی ہے ہوش نہیں آیا کس کس کو لے کر آ جاتی ہو میرے گھر میں اور کس نے اجازت دی ہے یہ کوئی میرا ہسپیٹال نہیں ہے کہ اے رے گہروں کو آپ لے کر گھر میں ڈال دو گی مجھے بلکل پسند نہیں ہے اپنے ہسپیٹال میں جا کر ایسے کام کرو مجھے نہیں پسند اے رے گہرے کو لے کر میرے گھر آئے مماں پہلے تو آپ نے ایسی بات نہیں کی یہ انکل ہے مماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے یہ ایک پیشن ہے اور آپ بتائیں یہ وہ ہے ظالم شخص ہے جو تمہارا باپ ہے جس نے مجھے اور تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا میں اسے شخص کو اپنے گھر میں دیکھنا بھی نہیں پسند کرتی اسے نکال دو میں نے ٹھینکانی اٹھایا مماں آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن میں ایک ڈوکٹر ہوں اور یہ میرا پیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا میرا فرض ہے ایسے ہی وہ صبح ہو جاتی ہے اور اسے بھی ہوش آ جاتا ہے مجھے ماف کر دو رانو مجھے ماف کر دو جس بیٹی کے لیے میں نے تمہیں گھر سے نکالا میں نے شادی کی بیٹا ہوا اس بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے آج پتا لگا بیٹوں سے زیادہ بیٹی آنچھی ہوتی ہیں مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں گھر سے نکال آتا اور آج میں خود دربدر ہو گیا ہوں مما مما پاپا کو ماف کر دو پاپا نے اپنی غلطی مان لی ہے پاپا کو ماف کر دو مما پھر اس کے بعد پنکی کی باتوں میں آ کر اس کی ماں بھی اسے اپنے شہر کو ماف کر دیتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگے بھنگو نام کے جھنگل بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہاں کے پنچی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اسی جھنگل میں ایک رانو بھی رہتی تھی وہ سارا دن لکڑیاں کٹھی کرتی اور شام کو گھر لے آتی اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام پنکی تھا وہ سارا دن محنت کرتی تاکہ وہ کھانے کے لیے کچھ بوجھن کٹھا کر لے اتنی مہنگائی میں وہ سارا دن لکڑیاں گرمی میں چنا کرتی تھی اور لکڑیوں کا کام کرتی شام کو آ کر اپنی بیٹی سے کہتی ہے میری پیاری بیٹی پنکی یہ لکڑیاں میں ابھی جمع کر کے آئی ہوں اسے جا کر کالو کے پاس لے جاؤ اور اسے جو بھی بوجھن ملے اسے لے آنا کھانے کو کچھ اچھا مل جائے گا تو کچھ ہو جائے گا کل سے کھانا بھی نہیں کھایا اسے لے کر جاؤ اور اسے بیچ کر آؤ اور کچھ بوجھن ہی لے آنا میں بہت ہی مہنے سے لکڑیاں جمع کر کے آئی ہوں بہت گرمی میں آپ فکر نہ کریں میں کالو بھئی کے پاس جاتی ہوں اور بوجھن لے آتی ہوں اس کے بدرے میں آپ بلکل فکر نہ کریں میں بھی جاتی ہوں کالو بھئی کے پاس جاتے اتنی بھاری ہیں کالو بھئی میری بات سنیں یہ لکڑیاں کچھ لے کر آئی ہوں انہیں آپ جو ہے رکھ کر ہمیں کچھ بوجن دے دیجئے یا تو کچھ فروڈ دے دیجئے یا بریانی ہی دے دیجئے میری ممہ نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ کھانے کو مل سکتا ہے کچھ ملے گا کیا کالو بھئیہ پنکی یہ کیسی باتیں کہہ رہی ہو اتنی سی لکڑیوں میں میں تمہیں بوجن تو بلکل بھی نہیں آ سکتا اور بلکل بھی تمہیں بوجن نہیں مل سکتا اتنی لکڑیوں میں کیا ملتا ہے آج کل مہنگائی کو تو دیکھو پنکی کی تو ساری نظریں اس گولڈن بیج پر تھی پھر وہ کالو سے کہتی ہے کہ اگر وہ بوجن سے نہیں دے رہا تو وہ اسے بیج دے دے پھر اسے کالو کہتا ہے ہاں لکڑیوں کے بدلے میں وہ بیج تو میں گولڈن تمہیں دے دوں گا وہ ایک مہنگو کا بیج ہے تم اسے لے جاؤ صرف بہت ہی مشکل سے لے کر آیا ہوں لے جو لے جاؤ کالو اپنی جان چھڑوانے کے لیے وہ سنہری بیج اسے پنکی کو دے دیتا ہے پنکی وہ بیج لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بیج لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جب ماں کو یہ بات بتاتی ہے تو ماں کو یہ بات بلکل بوری لگتی ہے بیٹا یہ کیا کیا ہے آپ نے ماں جو لکڑیاں دیکھ دی تھی آپ نے اس کا تو بوجہ نہیں دے رہا تھا کالو بھئیہ پھر میں یہ سنہری بیج لے کر آئی ہوں ماما بتائیں کیسا ہے یہ بیج مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں اٹھا لگ ستیا ناس جائے میری بیٹی کا یہ کیا کیا آپ بوجن کیا کھائیں گے چلی جو یہاں سے میری نظروں سے اتنی مہنہ سے لکڑیاں لے کر آئی تھی اور ایک ہی منٹ میں تم نے کالو کو دے کر آگئی اور یہ گندہ سا بیج لے آئی آچ نیچے ماں نے پہلی دفعہ اتنا ڈانٹا ہے تمہاری وجہ سے بیج پیاری جڑیا کیا آپ نے یہ بیج یہاں پر سمندر میں پھینکا تھا کیا آپ نے یہ بیج پھینکا اور میں یہاں پر درست بن کر آ گیا ہوں ہاں درست بھائی میں نے ہی بیج پھینکا تھا آپ اتنی جلدی کیسے بڑے ہو گئے ہو میں نے تو بیج پھینکا تھا آپ بڑے بھی ہو گئے وہ بھی اتنی جلدی مجھے تو یقین آپ اس طرح رو کیوں رہی ہو میں یہاں پر اب آپ کی وجہ سے ہی آیا ہوں رو کیوں رہی ہو کیوں رو رہی ہو بتاؤ مجھے کیا ہو پھر پنکی ساری بات اس درخت کو بتاتی ہے درخت کو اس کی بات پر بھی بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ بیجارہ کیا کر سکتا تھا پھر اسے ایک مینگو توڑ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ایک ہی مینگو آپ کو اس ٹائم دے سکتا ہوں پھر پنکی وہ مینگو لے کر گھر آ جاتی ہے اور اپنی ممہ کے ساتھ آدھ آدھا شیئر کرتی ہے اس کی ماں خوش ہو کر وہ مینگو کھا لیتی ہے لیکن اس کی ماں کو تو بی بی اس پر گسا تھا کہ اس نے اتنی ساری لکریاں بس ایک بیٹ کے لیے ضائع کر دی اس نے اپنی ماں کو بھی ساری بات بتائی پھر اگلے دن پنکی پھر مینگو مانگنے کے لیے آتی ہے اور مینگو کا درخت کہتا ہے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا میں ایک ہی مینگو دے سکتا ہوں پھر پنکی اسے کہتی ہے مجھے ایک مینگو دے دیں صرف ایک مینگو چڑھیا میں تمہیں ایک مینگو تو دے سکتا ہوں اس سے زیادہ تمہیں مینگو نہیں دے سکتا ایک کام کرو گی تو میں پھر تمہیں دوں گا آپ بتائیں بتائیں کیا کام ہے میں سب کام کروں گی میں سب کام کر سکتی ہوں آپ بس حکم کریں میں اپنی ممہ کی زندگی بدلنا جاتی ہوں اور مجھے دو مہنگو دے دیں تاکہ میری ممہ کھا سکے آپ ایسا کریں میرے درک کے اوپر ایک گھوصلہ بنائیں پنچیوں کا گھوصلہ بناو اگر آپ نے اچھے سے بنا لیا تو پھر میں آپ کو ایک مہنگو کی ٹوکری دوں گا اگر آپ نے اچھے سے بنا لیا تو لکڑیاں مجھ سے لینا اس درک پیچھے پڑیں میں یہ کام ضرور کروں گی اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی میں ضرور آپ کے لیے گھوصلہ بناوں گی اور آپ کے اوپر ابھی میں کام شروع کر دیتی ہوں آپ فکر نہ کریں یہاں سے لکڑیاں میں کات لیتی ہوں اتنا مشکل بھی نہیں ہے پہلی دفعہ میں بنا رہی ہوں لیکن میں کوشش کروں گی واؤ میں نے تو بہت زیادہ اچھا بنا لیا مجھے تو یقین نہیں تاکہ میں بھی بنا سکتی ہوں اب مجھے کچھ کرنا چاہیے یہ مہنگو لے کر اب میں بزار میں جا کر بیچوں گی اور اس طرح اپنی ماما کی مدد کروں گی میں نے جو گھوزلہ بنا دیا ہے آپ کو کیا میرا گھوزلہ اچھا لگا ہے میں نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ مجھے بہت زیادہ پیارا بنایا ہے میں تو آپ کا امتیان لے رہا تھا آپ امتیان میں جیت گئی ہو اس لیے آپ کو اتنے سارے مہنگو پھر پنکی وہ مہنگو لے کر بزار چلی جاتی ہے اور سارے جنگر کے پنچھی اب پنکی سے ہی مہنگو کریتے ہیں کیونکہ وہ اچھے داموں میں ہی سارا کچھ دیتی اور غریبوں کو تو مخت لے دیتی اس لیے وہ بہت جلدی ہی پیسے کما لیتی ہے اور اپنی ماں کے لیے ایک اچھا گھر بنا لیتی ہے اس کی ماں تو اس سے بہت زیادہ خوش تھی بیٹی آپ نے تو میری گربت ہی ختم کر دی میں نے اس دن ایسے ہی آپ کو ڈانتا تھا مجھے ماف کر دو میں نے آپ کو ڈانتا تھا پھر بیٹی بھی ماں سے کہتی ہے کہ ماں بھی کبھی بیٹی سے مافی مانگتی ہے پھر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں اس طرح پنکی بھی اپنی ماں کو سوری کہتی ہے پیارے بچوں اگر کہانی اچھی لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اللہ حافظ